موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ہات فلیم آج ہم آپ کے لئے بنائیں گے کتلمہ کتلمہ پنجاب کی بہت شوق سے کھائی جانے والی ایک روایتی دش ہے تو اس کو کیسے تیار کرنا ہے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس کی جو روٹی بنتی ہے اس کا ہم دو تیار کریں گے اس کے لئے ہم لیں گے ایک کپ آٹا جو عام ہر گھر میں چکی کا گندم کا آٹا استعمال کیا جاتا ہے ایک کپ لیں گے آٹا ایک کپ اس میں ڈالیں گے all purpose floor یعنی میدہ اور ایک چھوٹا چائے کا چمچ اس میں ڈالیں گے نمک ان تمام چیزوں کو کریں گے اچھا سا مکس مکس کرنے کے بعد اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہم اس کا ڈو تیار کر لیں گے اس کے لئے جو ہم ڈو تیار کریں گے وہ بہت زیادہ سخت نہیں گوننا ہے سوفٹ آٹا اس کا گوننا ہے اس کو سارے آٹے کو کٹھا کر کے بورڈ پر رکھیں گے اور اس کو بورڈ پر گون لیں گے یوں اس طرح سے تھوڑا سا اس کو ہم نیت کریں گے آٹے کو ایک سے دو منٹ کے لئے ہم نے نیت کیا اور یہ دیکھیں اس طرح سے سوفٹ آٹا تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو باؤل میں رکھ کر کور کریں گے اور آدھے گھنٹے کے لئے سیٹ ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے ڈو تیار کر کے ہم نے رکھ دی آدھے گھنٹے کے لئے اب کتلمے کے اوپر جو اورنج کلر کی ایک وہ تھک سی لیئر لگی ہوتی ہے اب ہم وہ تیار کریں گے اس کے لئے ہمیں ضرورت ہے ایک کپ پیسن کی اس کو ہم ایک باؤل میں ڈالیں گے ہاف کپ لیں گے ہم میدہ وہ بھی ایک باؤل میں ڈال لیں گے اس میں جائے گا ون ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر آپ اس کو اگر تیز پسند کرتے ہیں تھوڑا زیادہ بھی کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں چاٹ مسالہ پاوڈر ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس میں ہم تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کریں گے اور اس کو ایک پیس تیار کریں گے تھک سی اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے بیٹ کرنے کے بعد تاکہ اس کے اندر کوئی بھی لمپ باقی نہ رہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک انڈا اس کو بھی اب اس میں مکس کر لیں گے یہ دیکھئے انڈا بھی اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے اگر اس ٹیج پر آپ کو لگے کہ آپ کا جو بیٹر ہے وہ تھوڑا پتلا ہو گیا ہے تو آپ اس کے اندر ایک یا دو چمچ میدہ ایڈ کر کے اس کو مکس کر سکتے ہیں اب ہم نے لیا ہے یہ فوڑ کلر ییلو اینڈ ریڈ اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ون سپون ون ٹیبل سپون ووٹر اس کو کریں گے مکس اور مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کے کلر کو جس حد تک اورنچ لک دینی ہے اتنا ہم اس میں کلر ایڈ کریں گے کلر کو مکس کرنے کے بعد یہ اس کی لک آئی ہے اور یہ دیکھیں اتنی اس کی یہ تھکنس ہے آپ نے اسی لک میں اس کو لانا ہے یہ تیار کر کے ہم دسمنٹ کے لیے اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے علاوہ ہمیں کون کون سی چیزیں کتلمے کے لیے چاہیے ہوں گی ڈو بھی تیار ہو گئی جو روٹی کے اوپر پیس لگنی ہے وہ بھی تیار ہو گئی اب ہمیں کچھ مسائلیں چاہیے اس کے لیے ہم لیں گے 3 ٹی سپون ہم نے یہ لیا ہے ڈرائے کورینڈر اس کو ہم نے بلکل یوں زرہ زرہ سا کرش کر لیا یہ لیں گے 1 ٹی سپون ریڈ چیلی فلیکس 2 ٹی سپون کیومن سیٹس ان تینوں چیزوں کو اچھا سا ہم کریں گے میکس آپ چاہیں تو اس میں انار دانا بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ یہ ہم نے میکس کر کے رکھ لیا یہ ہم نے لیے ہیں ایک انیان لیا یعنی پیاز اس کو باریک اس طرح سے چوپ کر لیا اور یہ ہاف کپلی ماش کی دال اس کو ہم نے آدھا گھنٹے کے لیے بھگویا اور اس کو بوائل کیا یہ ہاف کک ہے فلی کک نہیں ہے یہ تین چیزیں ہمیں اب چاہیے ہوں گی اس کی اسیمبلنگ کے لیے تو چلیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے ڈو کو گھون کے رکھے ہوئے اب ہم اس کا آگے پروسس شروع کرتے ہیں ہم اس کے بالز بنا لیں گے جس سائز کی ہم عمومن روٹی بناتے ہیں روٹی بنانے کے لیے پیڑا بناتے ہیں اسی سائز کا ہم اس کو بنائیں گے ویسے یہ آپ کی کڑاہی کے سائز پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ جتنا بڑا آپ کے پاس برتن ہے جس میں آپ نے کتلمے کو فرائے کرنا ہے اسی کے حساب سے آپ کتلمہ چھوٹا یا بڑا بنائیں گے میں نے پہلے سے ہی ایک بڑی کڑاہی میں آئل زیادہ سا ڈال کے اس کو اوپر گرام ہونے کے لیے رکھ دیا ہے ہم اس کے سارے بالز بنا لوں گی اس ڈو کے ٹوٹل چور بالز بن گئے ہیں اب ہم ان کو بیلیں گے نیچے ہم ڈالیں گے تھوڑا سا کوکنگ آئل اور اس کو ہم بیلیں گے اس کے اوپر بیل کر ہم اس کی ایک روٹی تیار کریں گے اس کی روٹی تیار کر کے اس کے اوپر سب سے پہلے ہم لگائیں گے جو ہم نے پیس تیار کی ہے یہ دیکھئے پیسٹ کی اس طرح سے ہمیں ایک لیئر اس کے اوپر ساری یوں لگا دیں گے اس کے کناروں تک اس طرح سے اس کے بلکل ایجز تک ہم اس کو لگائیں گے اس کے اوپر ہم یہ جو ہم نے مسالہ مکس کر کے رکھا تھا سارا وہ سپرنگل کریں گے آپ زیادہ ڈالنا چاہیں کم ڈالنا چاہیں یہ آپ کی اپنی چوئس ہے یہ بھی آپ کناروں تک اس کو سارا ڈال لیں اس کے اوپر ہم ڈالیں گے تھوڑے سی انینز جو ہم نے چاپ کر کے رکھے تھے اور ماش کی ڈال اس طرح سے بس اس کے کناروں تک بھی سارا کچھ جانا چاہیے تاکہ ہر چیز کا فلیور ہر بائٹ میں آئے اگر آپ بزار سے لیتے ہیں تو اس میں یہ چیزیں بہت کم کونٹیٹی میں ڈالی ہوتی ہیں گھر میں ہم صاف ستھرا بنا سکتے ہیں اور اپنی پسند سے چیزیں زیادہ کم کر سکتے ہیں چلیں جی یہ ریڈی ہے اب ہم اس کو اٹھائیں گے اور اپنی کڑاہی میں اس کو ڈالیں گے اس کو گرم آئل میں ہم ڈالیں گے اور تو ہیپ پر کچھ دیر کے لیے پکنے دیں گے اس کی ابھی سائد چینج نہیں کریں گے چلیں گے 2 منٹ تک پکانے کے بار دیکھیں اس کی بیک سائیڈ کافی مزے کی گولڈن ہو گئی ہے اب ہم کریں گے اس کی سائیڈ چینج بڑی احبیات کے ساتھ اس طرح سے اور few سیکنڈ کے لیے یہ سائیڈ پکائیں گے ایک منٹ پکانے کے بعد پھر اس کی دریکشن چینج کریں گے تو یہ کتلمہ ریڈی ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے تو ریڈی ہے مزیدار سا کتلمہ بہت ہی سوفٹ بنا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کومنٹ کریں اللہ حافظ